کون ہیں احمدیہ یا قادیانی جنہیں جمعیت علیمہ یا وخ بولڈ مسلمان ماننے سنکار کر رہا ہے غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ انہیں حج نہیں جانا چاہیے یہ مسلمان نہیں ہی یہ کافر لوگ ہیں کیوں احمدیہ کو لے کر ایک بار بیواد فر سرکھیوں میں ہیں احمدیہ کا اتحاس کیا ہے کیوں مسلمانوں میں ہی ایک بڑا ورگ انہیں مسلم ماننے سنکار کرتا ہے دنیا کے کس کس دیش میں ان کی پہنچ ہے ان کی شروعات کہاں سے ہوئی ان کے کیا طور طریقے ہیں جو انہیں کافر کہنے والوں کو پسند نہیں آ رہے ہیں اور یہ بیواد ابھی کیوں ہوا ہے آج ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو دینے والے ہیں حالانکہ اس ویڈیو کی شروعات میں ہم آپ کو سپش کر دیں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کی دھارمی بھاونہ کو آہد کرنا نہیں ہے اور یہ کسی در سے نہیں بلکہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ دھرم ہر ویکتی کا نجی مسئلہ ہے اور دھرم کو لے کر ویکتی سنسٹیو ہوتا ہے اور اس سنسٹیویٹی کا سممان کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کو بنائیں گے جس میں آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے اور اگر کہیں باتیں کچھ آپ کو لگتی ہیں کہ دائیں بائیں ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں کریکٹ کر سکتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں دراصل حال فلحال میں سمرتی رانی جو کیا الفسنکھیک معاملوں کی منتری ان کا ایک بیان نکل کر آتا ہے کہ ہندوستان کے سنسٹ جو خانون بنائے گی چاہے وہ جمعیت علیمہ ہند ہو یا پھر وقبورڈ ہو اسے اس ساب سے کام کرنا ہوگا ان کو کوئی ادکار نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ احمدیہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ احمدیہ کے خلاف ہنسا یا گھرنا فیلانے جیسا ہے جو بلکل برداشت نہیں کیا جائیں دراصل آندر پردیش کے وقبورڈ نے احمدیہ کو لے کر ایک فتوہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں غیر مسلمان ہیں کافر ہیں اور اسی بات کو لے کر اس میں تیرانی کا یہ بیان آیا جس کے بعد ہمیں لگا کہ اس ویواد کی جڑ میں جائیں اور جڑ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سنجھائیں کہ احمدیہوں کو لے کر یہ پورا ویواد کیا ہے اور کیوں احمدیہ کو لے کر اتنے سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہاں کہاں ان کی پہنچ ہے کہاں سے کیسے یہ ماملہ پڑھا اور کہاں سنگھ کی شروعات ہوئی تو سب سے پہلے ویواد کی جڑ جو ہندوستان میں ہوتی ہے وہ دوہزار نو میں ہوتی ہے جب 26 مئی دوہزار نو کو یعنی تقریباً تیرہ چودہ سال پہلے ایک فتوہ جاری ہوا تھا اور جس میں کادیانی یعنی احمدیہوں کو لے کر یہ کہا گیا کہ یہ کافر ہیں یہ مسلمان نہیں کافر ہیں ان کو حج جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ مسلم نہیں ہے اور ان کو مسلمانوں سے الگ کرنے کی بات گئے ہیں جب یہ جمعی طلمہ کی طرف سے فتوہ جاری کیا گیا اس کے دو سال بعد اندرپردیش وخبورڈ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور ایک پرستاو پارت کیا گیا حالانکہ اس پرستاو کے خلاف کادیانی اور احمدیہ مسلمان احمدیہ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہائی کورٹ اور اندرپردیش ہائی کورٹ جب پہنچے تو اس پرستاو کو لے کر ہائی کورٹ نے روک لگا دی لیکن وہ کہانی 2011 کی تھی اب 2023 میں جب ہم اور آپ ہیں تو اندرپردیش وخبورڈ نے ایک بار پھر وہی پرستاو جاری کیا ہے اور اس کا بھی آدھار وہی 2009 کا جو فتوہ تھا جمعی طلمہن کا اس کو بنایا اور کہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ قافر ہیں غیر مسلم ہیں اور انہیں اسی طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے مسلمانوں میں گئے اس کے بعد 20 جولائی سال 2023 کو سرکار کے علم سنکھیک ماملے کے ڈپارٹمنٹ کو ایک پتر ملا جو اس میں کہا گیا کہ اندرپردیش کا وخبورڈ جو ہے وہ احمدیاؤں کے خلاف گھرنت پچار کر رہا ہے جو بلکل صحیح نہیں ہے اور اس پر روک لگائی جانے چاہیے کہ ان سرکار کی طرف سے اس کے بعد ایک جواب مانگ گیا ہے اندرپردیش وخبورڈ سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وخبورڈ کا یہ پریاز جو ہے یہ اس سمودائی کے خلاف گھرنہ فیلانے جیسا ہے اور اس کے پاس کوئی ادھکار نہیں ہے کہ یہ تائے کرے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے تو یہ راجنیتک بیوار ہے اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس پورے ماملے کی شروعات کہاں سے ہوتی اور احمدیہ کون ہے تو سال اٹھارہ سو نواسی پنجاب کا لدھیانہ وہاں پر کادیان گاؤں میں ایک وقتی تھے مرزا غلام احمد انہوں نے احمدیہ سمودائی کی شروعات کی تھی اور اٹھارہ سو نواسی میں جب اس کی شروعات ہوئی تو ایک بیٹھک بلایا انہوں نے اور اپنے آپ کو انہوں نے خلیفہ گوشت کر دیا اب یہ سمودائی جو ہے یہ شانتی کی بات کرتا ہے پریم کی بات کرتا ہے نیائی کی بات کرتا ہے اور جیون کی پوتتہ کو لکر بات کرتا ہے ان کے بارے میں تھوڑا مانا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سردھرم سمبھاؤ والے لوگ ہیں جو ہر دھرموں کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو پریریٹی دینے کی بات کرتے ہیں جیسے ان کے ہاں دوسرے سنساپک جیسے باقی دھرموں کے ہیں جیسے کیا جیجس ہو گئے یا پھر ابراہم ہو گئے موسا ہو گئے یا کرشن جی ہمارے ہو گئے بدھشت ہو گئے اور بھی جو چائنیز کے ہیں لاو تزو گرو نانک ان تمام لوگوں کی سکشاؤں کو پڑھنے کی سمجھنے کی طرف یہ زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ان کو سمجھیں گے تب ہی کوئی سچا مسلمان بن اس کے بعد 20 جولائی سال 2030 کو سرکار کے الفسنکھیک ماملے کے ڈپارٹمنٹ کو ایک پتر ملا جو اس میں کہا گیا کہ اندبردیش کا وقبورٹ جو ہے وہ احمدیاؤں کے خلاف گھرنت پرچار کر رہا ہے جو بالکل صحیح نہیں اور اس پر روک لگائی جانے چاہیے کہ اندبردیش سرکار کی طرف سے اس کے بعد ایک جواب مانگ گیا ہے اندبردیش وقبورٹ سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقبورٹ کا یہ پریاز جو ہے یہ اس سمودائی کے خلاف گھرنا فیلانے جیسا ہے اور اس کے پاس کوئی عدھکار نہیں ہے کہ یہ تائے کرے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے تو یہ راجنیتی بھی اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس پورے ماملے کی شروعات کہاں سے ہوتی اور احمدیہ کون ہے تو سال 1889 پنجاب کا لدھیانہ وہاں پر کادیان گاؤں میں ایک وقتی تھے مرزا غلام احمد انہوں نے احمدیہ سمودائی کی شروعات کی تھی اور 1889 میں جب اس کی شروعات ہوئی تو ایک بیٹھک بلائے انہوں نے اور اپنے آپ کو انہوں نے خلیفہ کوشت کر دیا اب یہ سمودائی جو ہے یہ شانتی کی بات کرتا ہے پریم کی بات کرتا ہے نیائی کی بات کرتا اور جیون کی پوتتہ کو لیکر بات کرتا ہے ان کے بارے میں تھوڑا مانا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سردھرم سنبھاؤو والے لوگ ہیں جو ہر دھرموں کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو پریریٹی دینے کی بات کرتے ہیں جیسے ان کے ہاں دوسرے سنساپک جیسے باقی دھرموں کے ہیں جیسے کیا جیجس ہو گئے یا پھر ابراہم ہو گئے موسا ہو گئے یا کرشن جی ہمارے ہو گئے بدھشت ہو گئے اور بھی جو چائنیز کے ہیں لاؤ تزو گروہ نانک ان تمام لوگوں کی سکشاؤں کو پڑھنے کی سمجھنے کی طرف یہ زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ان کو سمجھیں گے تب ہی کوئی سچا مسلمان بن سا اب رہی بات ان کے کادیان کادیانی کہلانے کو لے کر تو کادیانی کی کہانی بہت ساتھارنسی ہے دراصل مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ کادیان گاؤں سے تھے اور وہیں سے یہ نکلے اور اس کے بعد کادیانی کہلانے لگے تو جو یہ کہ آپ کا احمدیہ مسلمان ہیں یہ اس کی شروعات بھارت سے ہوتی ہے اور اس لئے آپ انہیں بھارت کا کہہ سکتے ہیں پنجاب کے لدھیانہ سے سن ساپک ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا غلام احمد صاحب ہے ورطمان خلیفے کی بات کریں گے تو مرزا مسرور احمد جو ہیں وہ اس کے ورطمان خلیفہ ہیں احمدیاؤں کے اب اس کے علاوہ دنیا بھر میں اگر ان کی آبادی کیا آپ بات کریں گے تو فیلحال احمدیہ سمدائی کی جو آبادی ہے دنیا میں وہ تقریباً ایک کرون کے آس پاس بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ بھارت کے اگر آبادی کی بات کریں گے تو بھارت میں فیلحال دس لاکھ کے آس پاس احمدیہ ہیں جو رہتے ہیں اور ان کی شروعات بھلے ہی بھارت سے ہوئی تھی لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے میسیج کو دنیا بھر میں پھیلایا اور اس کا اثر یہ رہا کہ آج دنیا کے دو سو دیشوں میں احمدیہ مسلمانوں کی موجودگی ہے اور وہاں سے یہ اپنے پجار بسار کو کر رہے ہیں اگر بات پاکستان نہیں کی جائے تو پاکستان میں دو ہزار گیارہ میں جو جنگڑنا ہوئی تھی اس میں احمدیہ سمدائی کو مسلمانوں کے ورک کے طور پر شامل کیا جا تھا اور پاکستان میں فلحال ان کی آبادی جو ہے وہ ہندوستان سے زیادہ ہے ہندوستان میں ان کی آبادی دس لاکھ ہے تو پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ان کی آبادی چالیس لاکھ ہے جو ٹوٹل آبادی کا دو دشملوں دو فیصد ہے تو احمدیہوں کی دو سو دیشوں موجودگی اور چالیس لاکھ پاکستان اب پاکستان میں کیونکہ آبادی زادی ہے اس لیے ایک زمانے میں پاکستان کے پنجاب پران کے روح شہر میں احمدیا کا ویشوک مکھیالے ہوا کرتا تھا لیکن فلحال وہاں سے یہ شفٹ کر دیا گیا ہے انگلینڈ کی طرف اور انگلینڈ سے ہی آپریٹ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے علاوہ جرمنی میں ان کی سنکھیا بہت بڑی ہے تنجانیا میں بڑی ہے کینیا جیسے دیشوں میں بڑی سنکھیا میں احمدیا مسلمان جو ہیں وہ رہتے ہیں نائجیریہ میں بھی یہ تقریبا 25 لاکھ کے اسپاس ہیں انڈونیشیا کی بات کی جائے تو وہاں 4 لاکھ کے اسپاس ہیں اور دنیا بھر میں اگر احمدیاوں کی طاقت یا ان کے کنسٹرکشن یا ان کے فیلاؤ کی بات کی جائے تو فلحال احمدیاوں کو ڈیڈیکیٹڈ دنیا بھر میں 16000 مسجدیں ہیں 600 اسپتالیں ہیں اور تقریباً 600 سکول ہیں اور تقریباً 30 اسپتال جو ہیں وہ احمدیاوں کے لوگوں پر ہیں اب سوال یہ کہ ان پر آروپ کیا لگتا ہے اور کیوں انہیں غیر مسلم مانا جاتا ہے تو ان پر جو سب سے بڑا آروپ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ محمد صاحب کو انہوں نے آخری پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا یہ نہیں مانتے ہیں کہ محمد صاحب جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں اور یہی بات جو ہے 2009 میں جمعیت علیمہ کے طرف سے کہی گئی تھی کہ احمدیاوں کے ساتھ مسلم شب جوڑنا غلط ہے کیونکہ دنیا بھر کے تمام لوگ جو ہیں پیغمبر صاحب کو آخری پروفٹ مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ آخری نبی ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہماری نظر میں کافر ہیں یہ ہماری نظر میں مسلمان نہیں ہیں کیونکہ یہ پیغمبر صاحب کو لاسٹ پروفٹ نہیں مانتے ہیں اب بات ہے کہ اور کیا چیزیں ہیں جو ان میں سمیلیارٹیز ہیں تو دیکھیں احمدیا جو ہیں وہ بھی ساری چیزیں وہی فالو کرتے ہیں جو باقی مسلم دھر میں لوگ فالو کرتے ہیں جسے احمدیا جو ہیں وہ بھی اسلام کے پانچ فرز جس میں شہادہ، نماز، روزہ، جقات اور حج ان سب کو وہ مانتے ہیں تو یہ ایک کومن فیکٹر ہے باقی مسلمانوں کی طرح قرآن شریف کو وہ بھی اپنا دھر میں گرنت مانتے ہیں اسلام ان کی نظر میں ایک بہتر ریلیجن ہے کیونکہ وہ ان کا دھر میں تو ظاہر سی بات ہے ہر وقتی اپنے اپنے دھرم کو مانتا ہے میں ہندو ہوں تو میرا ماننا ہے کہ میرا دھرم اچھا ہے حالانکہ میرا دھرم اچھا ہے لیکن کسی اور کا برا ہے یہ والا اگر تھوٹ کسی کے اندر ہے تو پھر معاملہ گڑ بڑ ہوتا ہے لیکن اپنی چیزوں کو اگر آپ اچھا مانتے ہیں تو اس میں کوئی برا ہی نہیں یہ ہر آدمی کا دکار ہے میرا بیٹا اچھا ہے میرا دھرم اچھا ہے یہ سوچ خراب نہیں لیکن تب تک جب تک کسی اور کو آپ چھوٹا نہیں دکھا ہے اپنی لکیرہ بڑی کیجئے دوسرے کی چھوٹا مت کیجئے یہ میسج اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو احمدیہ جو ہیں وہ بھی پیغمبر صاحب کو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ پیغمبر صاحب آخری بار اللہ کے میسج کو لے کر دھرتی پر آئے تھے لیکن بس انہیں وہ آخری پروفٹ نہیں مانتے ہیں اور یہی سے سارا بیباد ہے اور چاہید یہی وجہ ہے کہ 49 سال پہلے مکہ میں احمدیہ کو غیر مسلم بتا دیا گیا تھا اب مکہ ایک پویت رستان ہے مسلمانوں کا سعودی عرب جو ہے وہ احمدیہوں کو مسلمان نہیں مانتا ہے اور 2018 میں احمدیہوں کے حج کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی احمدیہ حج کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حراست میں لے کر کہا جاتا ہے کہ دیش سے واپس بھیزی آتا ہے اور یہ اپنے آپ میں تھوڑا شاکنگ تھا 49 سال پہلے مکہ میں بھی اسلامیک فک کاؤنسل نے فتوہ جاری کیا تھا اور اس میں احمدیہ کو غیر مسلم ان کے انیائیوں کو کافر قرار دی دیا گیا تھا ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کئی بار احمدیہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پہچان چھپاتے ہیں کیونکہ دنیا میں کئی دیشی سے ہیں جہاں پر ان پر کاروائی ہو جاتی ہے کئی بار ان پر تھوڑا الگ طریقے سے ویوہار کیا آتا ہے ویچارک مدبیت کی وجہ سے کئی مسلم دیشیوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں اس لیے کئی بار ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپانے کی یا سارجنک کرنے سے بچتے ہیں کئی بار کاغذوں میں غلط جانکاریاں دیتے ہیں یہ کئی بار نکل کر آتا ہے حالانکہ پاکستان میں 1974 سے پہلے ان کو لے کر تمام سمجھ سے آئیں تھیں 1974 کی بارت ہے پاکستان میں دھنگے بڑھ کے تھے اور کہا جاتا ہے 27 لوگوں کی ہتیا ہو گئی تھی تب جو اس وقت وہاں پردھان منتری تھے زلفیکار علی بھٹو انہوں نے احمدیہ مسلمانوں کو نون مسلم منورٹی بتا دیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی issues رہے ہیں